ہیلو فرنڈز ہاں آپ آپ تیس نالیج ٹیو چینل ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل فرنڈز ٹوڈے آئی ویل دسکس ویل ہاں تو انکریز دی فیٹ کنٹنٹ آف دی ملک آف دی این مل دوستو میرے چینل کی جانب سے آپ کو خوش آم دی فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے کہ جانوروں کے دودھ کی پیداوار جو ہے اس میں جو فیٹ کنٹنٹ ہیں جس ملائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کے جو گھی کی جو پرسنٹیج ہے یا جانوروں کے دودھ کو گھڑا کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے مطلق میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بتاؤں گا جو آپ گھر پہ اختیار کر سکتے ہیں اور آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں ویڈیو شروع پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکیں ہم نے جانوروں کے مختلف بیماریوں کے دیسی اور انگریزی علاج کے مطلق کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں آپ ہمارے چینل سے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور فرنڈز نیچے جو دسکرپشن میں ہے اس میں میں ایک کینل کا لنک دیا ہے آپ اس پہ کلک کر کے کانی اس بھی سبسکرائب کر دیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرنڈز دودھ کا گھڑا نہ ہونا یعنی فیٹ کی جو کنٹنٹس ہیں ان کا کم ہونا یہ کافی فارمس کا مسئلہ ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی سبس اس کے دودھ میں جو فیٹ کنٹنٹس ہیں ان کی پرسنٹیج زیادہ ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف اس میں میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین چیزیں ہیں یہ آپ نے لینی ہے کتنا ڈیڑ کلو گرام میٹھا سرسوک آئل یا لے لیں یا پھر سرسوک آئل لے لیں یہ آپ نے سو گرام لینا ہے اور جو گڑ ہے یہ آپ نے دو سو سے دو سو پچاس گرام لینا ہے ایک دفعہ میں چیزوں کو روپیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ اس کا طریقہ سمجھان دو گا کہ آپ نے کیسے بنانا اور استعمال کیسے کرنا چیزیں دوبارہ سن لیں گندم کا دلیا ڈیڑھ کلو گرام میٹھا آئل یا سرسوک آئل سو گرام اور جو گڑ ہے یہ دو سو سے دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ بنتا ہے تو اب آئیے ان کا طریقہ استعمال یہ جو چیزیں میں طرح بائل کر لیں ٹھیک ہے پکا لیں ان ساری چیزوں کو گر کو آئل کو اور گندم کے دلیے کو اس میں اس پہ پانی 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 جانور کو شام کو کھلا دیں یہ جو خوراک ہے آپ نے کتنے دن استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں سن لیں کہ آپ نے صرف ایک ہفتہ استعمال کرنی ہے اور ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک جانور اس سے دودھ کی پیدا بار بڑھاتا بھی ہے اور دوسرا اس کا دودھ پہلے کیسا تھا اور آپ کتنا گاڑ ہیں تو یہ تھی آپ کی ویڈیو مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جلو دیں موسیقی موسیقی